پاکستان کو ایٹمی قوت بنے بائیس سال مکمل ہو گئے بلک بھر میں آج یوم تکبیر ملی جوش و جنسوے کے ساتھ منایا جا رہا ہے یوم تکبیر ہر سال اٹھائیس وئی کو منایا جاتا ہے اور یہ وہ یادگار دن ہے جب پاکستان دنیا کے سامنے پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر اوبرا اور پاکستان نے ایٹمی تجربات کر کے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا بھارت کی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں سابق وزیر اعظم یا محمد عواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان نے اٹھائیس مائی انیس و اٹھانوے کو پروچستان کے علاقے چاہی کے مقام پر پانچ کامیاب ایٹمی دھماکیں گئے اس کے بعد اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے بھارت نے جو ایٹمی تجربات کی ہے آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن انشاءاللہ بز دلانا ایٹمی شپخون نہیں مارا ان تجربوں سے پاکستان ایٹمی ہتھیاروں ورحی ریاستوں میں ساتھ وے نمبر پر ہے اور مسلم دنیا میں پہلے نمبر پر اس سے خطے میں سٹیٹیجک توازن اور استحقام آیا انیس سو اکتر میں سانیہ مشرقی پاکستان اور انیس سو چوہتر میں ہندوستان کے پہلے جوری تجربات کے بعد پاکستان جوری ہتھیار پروگرام تیار کرنے پر مجبور ہو گیا جس پر وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کی حکومت میں جوری سائنسان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سربراہی میں جوری پروگرام شروع ہوا پروری انیس سو چونسٹ میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ ظلفکار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے ایٹمی بم تیار کیا تو پاکستان بھی اپنی جوری صلاحیت کو موسط دے گا